اسلام علیکم میں امبر آج ایک نئی سمپل تھی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے آج میں بناؤں گی ہماری دیل روٹین میں بننے والی مونگ اور مسور کی دال یہ میرے پاس ایک پیالی کے قریب مسور کی دال ہے اور یہ آدھا پیالی کے قریب مونگ کی دال ہے ان دونوں دالوں کو سب سے پہلے ہم دھوکے اچھی طرح واش کر لیں گے تو چلیے چل کے جلدی سے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ مونگ اور مسور کی دال ہے ان کو میں دھوکے اچھی طرح سے واش کر کے تو پانچ منٹ کے لیے پانی میں بھی گھو دوں گی یہ مونگ اور مسور کی دال ہے جو میں نے پانچ منٹ سے بھی گھوئی بھی تھی اس کو ہم بسملا کر کے اس برتر میں ڈال لیں گے جس میں ہم نے دال بنانی ہے اسی دال میں ہم ڈالیں گے ڈیڑھ گلاس کے قریب پانی اب ہم اس میں ڈال لیں گے اپنے کچھ سمپل سے مسالے جس میں سب سے پہلے جائے گا اس میں نمہ تھوڑ اسی سرک مرچیں کیونکہ اس میں بعد میں ہری مرچیں بھی ڈالوں گی میں اس لئے اس میں سرک مرچیں تھوڑی کم ڈالوں گی تھوڑا سا زیرہ اور دو تین کالی مرچیں اور تھوڑی سی ہلتی اس کے بعد اس میں جائے گا یہ ایک بڑا چمچ کے قریب لیسن ادھرک کا پیسٹ اب اس میں لکھا کر کے فلیم آن کر لیں گے اب ہم اس کو دس سے پندہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دال جو ہے وہ ہماری پکنا شروع ہو گئی ہے ہم نے صرف ایک چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ اس کو اپنے بوائل نہیں ہونے دینا کہ یہ بوائل ہو کے باہر نہ آ جائے تو اور اسی ٹائم پہ ہم اس کا نمک مرچ پر چیک لیتے ہیں دال کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دس سے پندہ منٹ یہ اچھی طرح سے پک کے آپس میں مکس ہو جائے اس کے بعد میں اس کا نیکس ٹیپ بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو تڑکہ کیسے لگانا ہے دس سے پندہ منٹ ہو چکے ہیں یہ دال ہماری پک رہی ہے لیکن یہ دیکھیں یہ ابھی پوری طرح نا مکس نہیں ہوئی پانی اس کا الگ ہے اس کو ابھی ہم پانچ سے چھ منٹ کے لیے مزید پکائیں گے نمک مرچ اس کا جو ہے وہ میں نے چیک کر لیا ہے وہ بلکل ایکیوریٹ ہے دال جو ہے وہ ہماری اچھی طریقے سے مکس ہو چکی ہے اب اس کا نیکس ٹیپ میں آپ کو دکھاتی ہوں جو کہ ہے اس کا بھگار لگائیں گے یعنی کہ تڑکہ لگائیں گے تڑکہ اس میں لگائیں گے دیسی گھی کا تڑکے میں اکثر میں دیسی گھی ہی یوز کرتی ہوں کیونکہ دیسی گھی کی وجہ سے تڑکے کا ٹیسٹ بیلکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے گھی کو تھوڑا سا ہم گرم ہونے دیں گے اور اس میں یہ دو عدد لیسن کے جبیں ہیں ان کو میں نے کاٹ لیا ہے اس میں لکڑکے اس کو آٹ کریں گے تھوڑا سا گھی اس میں آٹ کروں گی میں اور کیونکہ تڑکے میں زیادہ گھی ہی اچھا لگتا ہے جیسے ہی لیسن میں گولڈن کلر آنے لگے گا اس میں آٹ کروں گی میں یہ سفید زیرا ہے ہاتھ سے کرش کر لیں بسم اللہ کر کے یہ تڑکہ دیکھیں ہمارا بلکل تیار ہے آپ اس کو بگھار کہہ لیں یہ تڑکہ کہہ لیں یہ دیکھیں تقریباً دس سے پندہ آپ زیادہ زیادہ بیس منٹ رکا لیں اس میں ہماری یہ دال کی ریسیپی بلکل تیار ہے اور آپ یہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں دیسی گھی کا تڑکہ لگا کے دیکھیں اس کا دیفنیٹلی آپ کو اس کا بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ لگے گا آئندہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور سمبل سے ریسیپی کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملکات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اور ملکاتا تک دیگری بھی کسی آپ کو کسی آپ کو کسی اٹھ میں موسیقی